بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی تیچر خدیجہ پیرداد I hope you all are enjoying with your teacher and with your class fellows all the activities you are doing in the school I hope اپنے سکول سے آپ گھر جا کر اپنی ماما کے ساتھ بھی سب ایکٹیوٹیز کو repeat بھی کرتے ہوں گے اور ان کا ذکر بھی کرتے ہوں گے ماما کو ضرور بتایا کریں کہ آپ نے ایکٹیوٹیز کو کتنا انجوائی کیا تو آئیے آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہرے آپ کی تیچر کے لیے ایک پیارا سا میسج so dear teacher آج کے آپ کی expected learning outcomes ہیں that your children are expected to demonstrate an awareness of healthy lifestyles practices they are expected take care of their personal hygiene for example cutting nails keeping hair clean and tidy keeping teeth clean taking bath proper use of toilet wiping runny nose and keeping belongings keeping belongings clean تو آج ہمارے بچے یہ سیکھنے والے ہیں کہ انہیں environment کو ساف کیسے بنانا ہے اور خود کو healthy کیسے رہنا ہے تو آئیے آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ دکھا دوں کہ ہمارا پیج کون سا ہے جو آج ہم کرنے والے ہیں so dear children آج ہم یہ پیج کریں گے جس کے اوپر دو بچے بنے ہوئے ہیں they are covering their mouths let's see why they are covering their noses تو آئیے آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتی شنو کہ آج آپ کی listening speaking and writing skills اچھی ہونے والی ہیں وہ کس طرح سے آج آپ کی teacher آپ سے جو کچھ کہیں گے آپ بہت غور سے سنیں گے اور اس کے بعد اس کے بارے میں جواب دیں گے جواب دینے کے بعد ان پہ ہم writing practices بھی کچھ کریں گے جس سے آپ کی listening speaking and writing skills انہانس ہونے والی ہیں تو آئیے آج کا فن سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی health سے so dear children آپ کو پتہ ہے healthy رہنا کتنا ضروری ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب تک صاف ستھرے نہیں رہیں گے تب تک ہم healthy نہیں رہ سکتے خود کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے یہ ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے so آپ نے اگر notice کیا ہو کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم بہت پاک اور صاف ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں تاکہ ہماری جسم کی صفائی ہو جائے آپ کو یہ بات بھی اچھے سے پتہ ہوگی کہ جب teacher آج آپ کی class میں sneeze کر رہی تھی اور runny nose سے بیٹھی تھی تو آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ آپ کو کیوں نے کیا کرنا چاہیے so سب لوگ تیچر کو یہ بتائیں تو آپ سب نے ان سے کیا کہا so dear teacher pause the video and take their responses very good excellent i hope آپ نے teacher کو ہمیشہ یہی کہا ہوگا کہ انہیں runny nose کے لیے ایک ہانکرچیف یا ایک tissue paper کا استعمال کرنا چاہیے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس چیز کی picture ہے ہمارے پاس ایک nail cutter اور ایک hand کی picture ہے آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو ہر sunday کو اپنی ماما سے یہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے nails cut کروانے ہیں کیونکہ یہ صفائی کا بہت important حصہ ہے آپ کے nails germs کا سب سے بڑا house ہوتے ہیں so آپ کو چاہیے ہر وقت اپنے nails trim کر کے رکھیں آپ کو ہمیشہ اپنی ماما کو یاد کرواتے رہنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بہت ضروری طریقے سے چاہیے کہ آپ اپنی belongings کو صاف رکھیں اپنے اردگرد جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں انہیں بہت صاف رکھیں آپ کو چاہیے اپنے کپڑے اپنے بال اپنے جوتے اور ہر وہ چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں اسے صاف رکھیں اس کے صاف رہنے سے آپ صحت مند رہیں گے چیزوں کی صفائی سے آپ کی صحت کا بہت زیادہ تعلق ہے آپ میں سے کتنے لڑکے ایسے ہیں جو اپنی ماما سے ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہر مند ہیر کٹ لینا ہے لڑکوں کو چاہیے کہ وہ ہیر کٹ ہر مند لیں اور اپنے بال ٹرم رکھیں آپ کے اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے بالوں کو ٹائیڈی طریقے سے باندھ کے رکھیں اور کھلے چھوڑنے سے تو ان کے بال خراب بھی ہوں گے اور گندے بھی اور اگر بال خراب یا گندے ہوں گے تو آپ بیمار ہوں گے اور آپ کی بیماری پھلکل کسی کو پسند نہیں آئے گی اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو جب آپ کی رنی نوز ہوتی ہے یا آپ کوفنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹیشو پیپر یا ہینکر چیف کی ضرورت ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ بغیر ٹیشو پیپر کے آپ کوف یا سنیز کریں گے تو آپ کے جرمز کسی دوسرے کو لگ سکتے ہیں اسے آپ اور آپ کے فرنز بیمار ہو سکتے ہیں سو آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ بات بھی ڈیلی بات لیا کریں یہ آپ کی ہائیجین اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو چاہیے ٹوائس اڈی ٹی پرش کر کے رکھیں رات کو سونے سے پہلے اور سبہ اٹھنے کے بعد آپ کو اپنے دانت ضرور برش کرنے چاہیے تو آئیے آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کو ہاتھ کب کب واش کرنے چاہیے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد اس کے علاوہ جب بھی آپ فیل کریں کہ آپ کے ہاتھ گندے ہیں تو آپ کو اپنے ہاتھوں کو واش کرنا چاہیے تو آئیے آج ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے جس کے اندر ہم پروپر وی سے ہاتھ دھونا سیکھیں گے سو ڈیر ٹیچر لیٹس سی دی ویڈیو تو آئیے آج سیکھتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں کو واش کرنے کا بلکل صحیح طریقہ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ویٹ کیجئے ویری نائس اپنے ہاتھوں کو ویٹ پانی سے ہاتھ گیلے ہونے کی واجہ سے سوپ پہ پوم بننا شروع ہو جائے گا سو آپ پوم کو بننے دی جیے اور ثرد سٹیپ is rub your palms اپنے ہاتھوں کی palms کو آپس میں rub کیجئے اس سے پوم زیادہ ہو جائے گا good now fourth step is rub back off your hands اپنے اپنی finger کے درمیان سے بھی گندگی کو نکال لیے تاکہ آپ کے ہاتھ بلکل germ free ہو جائیں very good now rub palms اپنی palms کو آپس میں جوڑیے اور انہیں rub کیجئے good now rub back of fingers اپنی ہاتھوں کو اپنی ہاتھوں کی fingers کو bend آپس میں lock کیجئے اور اس کے بعد انہیں rub کیجئے now rub each thumb اپنے left hand کے thumb کو اپنے right hand سے پکریے اور اسے گول گول گھوما کے rub کیجئے I'm sure آپ مجھے بہت اچھے سے دیکھ رہی ہیں اور اگر آپ کو ضرورت پڑھے تو آپ کی teacher آپ کے لیے وڈیو کو pause کر کے وہ step آپ کو اچھے سے سکھائیں گی تو next step is rub tips of fingers how to rub it آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے rub کر سکتے ہیں اپنے palm کے اوپر اپنے دوسرے ہاتھ کی fingers کو join کیجئے اور اس کو circular motion میں مو کیجئے now second hand very good now next step is rub your wrist now other hands wrist very good now the last step is not the last but rinse your hands پانی سے اپنے ہاتھوں کو rinse کر لیجئے wash کرنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ اگر آپ ٹیپ کو اپنی elbow کے ذریعے بند کر سکتے ہیں تو اسے elbow سے بند کیجئے اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ٹرائی کیجئے کہ ٹیپ کو تھوڑا ہاتھ لگائیے اور اسے turn off کیجئے ٹیپ کو turn off کرنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ کو اس disposable tissue paper یا towel use کریں اور اپنے ہاتھوں کو dry کریں very nice i hope آپ نے ویڈیو کو بہت enjoy کیا ہوگا اور تیشے کے ساتھ مل کے ان steps کو follow بھی کیا ہوگا اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو pause کر کے بار بار steps repeat کر سکتے ہیں and don't forget to repeat these steps when you are at home اپنی ماما سے ان سب چیزوں کا اس پہ ایک لڑکا sneeze کر رہا ہے and he is saying I wipe my runny nose you have to write nose this girl is coughing and somebody saying cover your cough use a tissue so dear children آپ کو ہمیشہ اپنے nose اور اپنے mouth کو cover کر چاہیے when you are coughing or sneezing so آئیے children آپ کی teacher آپ کو instructions دے کر یہ lesson start کریں گی اور شنگ کی instructions سنیے اور اس پیج کو اچھے سے کیجئے you can use crayon or pencil whatever you want so dear teacher pause the video and let them done their work very nice I hope آپ نے اپنے work complete کر لیا ہوگا اس کے بعد آپ wrap up کا time ہے so dear children سب بچے مجھے یہ بتائیں کہ how you can clean your surroundings or you can keep your surroundings germ free so pause the video and take the responses very nice home task to بہت ہی آسان ہے آپ گھر جا کے اپنی ماں ماں کے ساتھ یہ سب practices share کریں اور انہیں بھی کہیں کہ وہ بھی یہ سب practices کریں I hope آپ سب نے ویڈیو کو بہت enjoy کیا ہوگا اگلی بار اس سے بھی زیادہ فن سے ملیں گے Thank you so much and اللہ حافظ